یا اللہ میں تنگ آگیا ہوا ایسی زندگی سے مجھے معاف کر دینا انکل جی کیا کر رہے ہیں آپ تنگ آگیا ہوا گٹا ایسی زندگی سے خودکشی کر رہا تھا او انکل جی اچھے خاصے پڑھے لکھے آپ دکھتے ہیں آپ کو نہیں پتا خودکشی ہمارے مذہب میں حرام ہے آخر ایسی کیا مجبوری ہے آپ کی جو آپ خودکشی کرنے پر تلے ہوئے ہیں بیٹا خوشی سے تو کوئی خودکشی نہیں کرتا میرے دو چھوٹے بچے تین دن سے بھوکے مار رہے ہیں میرے گھر میں کارے پینے کوئی خودکشی نہیں ہے تو بابا جی آپ ہیں آپ کے دو بیٹے ہیں آپ کچھ کام دھندہ کیا کریں نا مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آتی جب کام نہیں کریں گے تو گھر بیٹھے تو کچھ نہیں حاصل ہوگا نا بیٹا روزالہ مزدوروں والے ہیٹے پر جاتا ہوں لوجوانوں کو کام کے لیے لے جاتے ہیں مجھے بڑا سمجھ گا اور کوئی کام پر نہیں لے جاتا اور یہ کہتے ہیں بھلا یہ بڑا کیا کام کرے گا میرے ساتھ میرے گھر تلے پینے آپ کو اپنے پچے دکھاتا ہوں آپ پریشان نہ ہو بیٹا یہ ہے میرا گھر اور آپ کے بیٹے کدھر ہیں وہ بیٹے ہیں میرے بیٹے ایک منٹ رکھو یہ ہے میرے دو بیٹے ایک کا دماغ اتماعہ دوسری اور دوسرا باز ہو رہے پھلا آپ پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو آپ ایسا کریں یہ کچھ پیسے رکھیں اور اپنے گھر کا نظام چلیں رکھو بیٹا بیٹا ان پیسوں سے دو سے تین دن گھر کا نظام چلے گا اس کے بعد میں کیا کروں گا اگر بیٹا مجھ پہ احسان کرنا چاہتے ہیں تو مجھے چھوٹا موٹا کاروبار کروا دے جس سے میں اپنے بچوں کا پیٹ پار سکوں گا اور بیٹا میں ساری زندگی آپ کو دعایت دیتا رہوں گا اللہ پاک نے اپنے خزانے میں سے مجھے بہت دیا ہے اور میرا کھانے والا بھی کوئی نہیں ہے ایسا کرتا ہوں اس ہی کی مدد کرتا ہوں بابا جی آپ پریشان نہ ہو آپ چلیں میرے ساتھ میں آپ کو کوئی نہ کوئی بزنس کروا دیتا ہوں اگلے دن چاچا جی سنائیں کام کا آج کیسا جا رہا ہے خوش تو ہیں آپ بیٹا اللہ کا لاغ لاغ شکر ہے بے شک دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے اگر آپ کے اردگرد بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کچھ پیسے یا راشن دینے کی بجائے ان کی اس طرح سے ہلپ کریں تاکہ مستقبل میں بھی ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور وہ اپنے گھر کا نظام خود چلا سکیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں شکریہ